پرینڈ جیسا بھی آپ نے پریویو دیکھا ہے کچھ اس طرح کا سٹیٹس آپ نے کس طرح سے کریٹ کرنا ہے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے لئے آپ کو وی این اپلیکشن کی ضرورت پڑے گی آپ نے سب سے پہلے اپنے وی این اپلیکشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر نیچے سے پلس والے آئیکن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے نیو پروجیکٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اپنی فوٹو کی اپشن پہ جانا ہے آپ نے اور کوئی بھی ایک فوٹو آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینی ہے فوٹو یہاں پر ایڈ کرنے کے بعد سب سے اوپر آپ کو ایک اپشن نظر آ رہی ہے اویجنل کی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے نائن انٹو سسٹین والا فریم کو سلیک کر لینا ہے اور جو یہ فوٹو کے لاشٹ میں جو بلیک کلر کا لوگو ہے آپ نے اس کو سلیک کر کے نیچے سے ڈلیٹ والے نشان پر کلک کر دینا ہے پھر فوٹو کی ڈیوریشن آپ نے اتنی رکھ لینا ہے جتنا آپ نے سٹیٹس رکھنا ہے تو اتنا کرنے کے بعد آپ نے نیچے سے ڈریک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گی بی جی کی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے ایمیج والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور جو اس کی بلر ہے اس کو آپ نے چھے سے سات پر رکھ لینا ہے اور اس کو آپ نے یہاں سے ڈن کر دینا ہے ڈن کرنے کے بعد اوپر سے جو فوٹو ہے آپ اس پر ڈریک کر کے اس کو ایسے نیچے کہیں پر بھی کر دیں گے تو وہ آپ کے فوٹو ہے وہ سامنے بلر والی آجے گی اتنا کرنے کے بعد آپ نے یہ نیچے سے تیسری جو اپشن ہے یہ والی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے فوٹو ویڈیو لی اپشن پر جڑے جانا ہے یہاں سے فوٹو پر جانا ہے اور یہاں پر ایک پی این جی کو ایڈ کرنا ہے پی این جی ایڈ کرنے کے بعد نیچے سے ہی آپ کو ایک اپشن نظر آئے گی فٹ کی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کو آپ نے ایسے نیچے والی سائٹ پر اس طرح سے ڈریک کر لینا ہے ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد آپ نے اس کی ویڈیو ریشن جو ہے وہ لاس تک رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہ تیسری اپشن پر کلک کرنا ہے ویڈیو فوٹو لی اپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک اور پی این جی کو ایڈ کرنا ہے پی این جی ایڈ کرنے کے بعد سب سے نیچے دوبارہ سے آپ کو ایک اپشن نظر آئے گی فٹ یا فل جسی قصیب بھی آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر اس طرح سے اس کو کلک کر لیا اس کے بعد آپ نے اس کی بھی جو ڈیوریشن ہے وہ لاس تک رکھنی ہے اتنا کام کرنے کے بعد اوپر سے آپ نے یہ جو blue color کا آپ کو ایڈو نظر آرہا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو آپ نے save کردینا ہے save انے کے بعد آپ نے دوبارہ سے back آ جانا ہے اس کو exit کر دینا ہے دوبارہ سے آپ نے new project پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے یہی والی فوٹو کو دوبارہ سے add کرنا ہے فوٹو کو add کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے اوپر سے اس کو 9 ín ٹو 16 پہ کر لینا ہے اس کی بھی جو آخر میں black logo ہے آپ نے اس کو remove کر دینا ہے اور اس کی ڈیوریشن بھی آپ نے سیم اتنی ہی رکھ لینی ہے جتنی آپ نے پہلے والی بھی ویڈیو کی رکھی تھی تو اس کی میں نے دس سیکنڈ رکھی تھی اس کی بھی میں تقریباً اتنی رکھ لیتا ہوں اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہ تیسری والی اپشن پر کلک کرنا ہے ویڈیو فوٹو والی اپشن پر کلک کرنا ہے اور جو ویڈیو ابھی آپ نے وی این اپلیکیشن کے اندر سے سیف کی تھی اس کو آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد نیچے سے آپ کو دوبارہ فٹ یا فیل والی اپشن پر کلک کرنا ہے یہ پوری سکرین پر ایڈجسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے سے آپ کو ایک اپشن نظر آئے گی کروما کی کی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہ جو سرکل ہے یہ آپ نے اس پر ہی رکھنا ہے ریڈ والے پر ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اس طرح اچھی طریقے کے ساتھ یہاں پر ایڈجسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے دن کر دینا ہے دن کرنے کے بعد آپ نے یہ جو فوٹو ہے نیچے اس کو آپ نے سلیک کرنا ہے اور اس کو آپ نے ایسے چھوٹا کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرح سے ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سیف یہ تیسری علی اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں سے ویڈیو فوٹو پہ جانا ہے اور یہاں پر اس بار آپ نے ایک ٹیمپلیٹ کو ایڈ کرنا ہے یہ ڈیو کنے کے بعد بلینڈنگ موٹ پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے اس اور الا کہاں اس کا ایڈپلیٹ Ireland پہ یقیلے کی سے ویڈیو ویڈیو فٹو پہ جانا ہے اور اس براتنا trials ویڈیو موفین کرنا ہے لیو کر کرنے کے بعد نیچے سے آپ نے بلینڈنگ والے مور Nate پہ جانا ہے اور اس کو آپ nenر سکرین مور پہ کر دینا ہے سکرین مور پہ کرنے کے بعد آپ نے نیچے سے اس کو ڈھون کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ضوكان کر لینا بڑا کر لینا ہے اور اس کو یہاں پہ اس طرح سے ایڈ کر لینا ہے جب آپ لیلکس ویڈیو کو ایڈ کریں گے تو نیچے سے آپ کو ایک اپشن نظر آئے گی والیم کی آپ نے والیم پکڑ کے اس کو آپ نے ایسے بڑھا لینا ٹھیک ہے تو جو آپ کا والیم ہے وہ اس کا یہاں سے اوپن ہو جائے گا اتنا ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہی والی اپشن پر کلک کرنا ہے ویڈیو فوٹو پر جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ٹیمپلیٹ کو ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا لوڈنگ دے گا جب تک آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں اس کے بعد نیچے سے آپ نے دوبارہ سے یہ فٹ والی یا فیل والی اپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کو بلیننگ موڈ پر جا کے یہاں پر اس کو بھی سکرین موڈ پر آپ نے اجسٹ کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہماری جو سٹیٹس ہے وہ ایک دم سے یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے ویڈیو فوٹو والی اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں سے فوٹو پر جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک سٹیکر مل جائے گا پی این جی کا آپ اس کو یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے یہاں پر رکھ کے نیچے سے آپ نے فٹ والی اپشن پر کلک کر دینا ہے اور اس کو آپ نے ایسے زوم آؤٹ اوپر کی طرف کر کے تو آپ نے اس طرح سے یہاں پر رکھ دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو پلے کر کے دکھا جاتا ہوں کہ جو ہمارا سٹیٹس ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ یہاں پر کریئٹ ہو چکا ہے تو یہاں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا اور اس کو سیف کرنے کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اوپر سے ایرو پر کلک کریں گے یہاں سے دن کریں گے تو آپ کی گیلوری کے اندر سٹیٹس سیف ہو جائے گا